بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اگین آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر ایک بہت پیارا سا نیک یہ ایک چجے میں نے ماریا بی کے برینڈ پر دیکھا تو مجھے پیارا لگا تو میں نے سوچا جٹ پٹ بنا لیتے ہیں تو مشکل تو نہیں ہے تو میں نے سوچا میں لوگوں سے شیئر کروں جو خاص طور پر برگنرز ہیں جو بنانے میں مشکل ہوگی تو میں ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر لیتی ہوں تو یہاں جناب آپ نے کرنا ہے اوکے تو بکرم کو آپ نے جبل فولڈ کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے اوپر کی طرف لیا ہے چار انچ پر نشان کی لگایا ہے اور اس کے نیچے کی طرف جو ہے میں نے جو گہرائی لینی ہے وہ میں نے پہلے دو انچ پر مارک کیا ہے دو انچ سے نیچے کی طرف میں نے اگین دو انچ پر ہی مارک کیا ہے ٹک ہو گیا اب یہاں پہ ہم اگین مارک کریں گے تاکہ ہم اس کا جو ہے راؤنگ نیک سمپل سمپل سا بنا سکیں یہاں پہ بھی مارک کر دیں گے یہاں پہ ہم نے فل سکوئر بنا لینا ہے اوپر والے کی طرف سکوئر بنا لیں گے نیچے کی طرف ضرورت نہیں ہے یہاں پہ سکی کے ساتھ اب یہاں سے جو نیچے کا پارٹ ہے جہاں پہ میں نے دو پوائنٹس لیے تھے یہاں پہ ہم جو راؤنڈ شیپ دیں گے ایکچلی ہم نے باٹل کا ڈکن لے کے اس کے ساتھ اس کو ہاف رکھیں گے اس کے ساتھ بڑی آسانی سے بن گیا تھا وہ جب بعد میں احساس ہوا کہ میں یہ بنا رہی تھی اور وہ کیمرہ میرا ہل گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں سوری فور ڈیٹ تو آپ نے سمپلی یہاں پہ ڈکن رکھنا ہے اور یہاں سے گلائی دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے سمپلی اس کو کٹ کر دینا ہے ایکسٹر جو ہم لیتے ہیں بکرم گلے کے لیے تو وہ اس کا مارک کر کے ایک ایک انچ پہ میں نے پونے پونے انچ پہ کرتی ہوں مجھے بہت بڑا اچھا نہیں لگتا تو ہم اس کو سمپلی کٹ کر دیں گے یہاں پہ اوکے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے نیکلائن کٹ کی ہے اس کو ہم نے اٹھا کے یہاں پہ یہاں پہ میں آپ کو بتانا ہے چاہ رہی ہوں کہ آپ کی سیگے ساتھ آپ نے یہاں پہ لیڈ رکھنا ہے کوئی بھی راؤنڈ شیپ میں آپ کو چیز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آئرن کے ساتھ میں نے اس کو شرٹ پہ چپکا دیا ہے میں عموماً اس کو شرٹ پہ چپکاتی ہوں اس کا دوسرا پیٹرن بھی بہت ایزی ہوتا ہے لیکن مجھے یہ زیادہ ایزی لگتا ہے تو میں ایسی ہی کرتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ سیم فیبرک لیں گے ہم پرنٹڈ ہی میں نے لیا کپڑے ساتھ اچھا خاصا بچہ ہوا تھا تو میں نے وہی یوز کیا ہے اور یاد رکھئے جب بھی آپ اس کو یوز کر رہے ہونا تو عموماً میری سیسٹر چھوٹی ہے جو سیکھ رہی ہے بھی تو وہ بہت غلطی کرتی ہے اس چیز میں تو ہمیشہ جو شرٹ کی فرنٹ سائیڈ ہوتی ہے جو فیبرک آپ یوز کر رہے ہیں جس کو آپ نے پلٹھنا ہوگا ان دونوں کی فرنٹ سائیڈ آپس میں سیدھی سائیڈ جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو فیس کرنی چاہیے تو بہت آسان سا فندہ ہے ٹھیک ہے اور سمپلی ہم نے یہ آپ پر سلائی لگا دینی ہے فلی اب چناب یہاں ہم کر لیں گے کٹنگ بہت جوڑ جوڑ کے کبھی بھی کٹنگ مت کیا کیجئے اس طرح ہم سے تھوڑا فاصلے پہ ہم رکھ کے کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد جب بھی گلائی بالا گلہ بناتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے زیادہ فیبرک رہے جائے گا تو پھر گلہ اچھا نہیں بنے گا جس طرح سے آپ نے چھوٹے چھوٹے بیٹ میں کٹس لگا لینے ٹھیک ہے اس سے گلہ بہت نیٹ بنتا ہے آپ دیکھیں گے آپ بہت ایزی لی بن گیا تھا ٹھیک ہو گیا اب جو سائٹ والا ایکسٹرا فیبرک اس کو بھی ہم نے کٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے بالکل جس طرح سے ہماری بکرم جا رہی ہے بلکل اس کے برابر کٹ کریں گے اور جو اس کا یہاں پہ جو کورنر بنے گا دونوں سائٹ سے میں نے اس پہ چھوٹا چھوٹا کٹ لگا دیا تاکہ اس کو پلٹنا آسان ہو ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو میں نے سوچا دکھا دوں جو بگنرز ان کے لئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ نے اس کو پلٹنا ہے اور پلٹتے ٹائم آپ نے میرے پاس سیزری تھی تو میں نے اس کی ہلت سے اس کو پلٹا ہے اور یہ بڑی آسانی سے پلٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو سمپلی آئرن کرنا ہے اچھا بھی ہاں پہ میں نے اس کو ہاتھ کی سلائی سے آئرن کرنے کے بعد میں نے ہاتھ کی سلائی سے اس کو فولی تیار کیا ٹھیک ہے اور جو ہم نے کٹ لگایا تھا وہ آپ کو تھوڑا سا نظر آیا میں نے وہاں پہ بھی بلکل ہاتھ کی سلائی سے باریکی سلائی کر لی تھی تو یہ اچھا لگتا ہے اسی کہی ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو اس پہ مشین کی سلائی لگا سکتے ہیں میں عمومان تب مشین کی سلائی لگاتی ہوں جب مجھے اس پہ کوئی بٹنز یا کوئی لے سٹیش کرنی ہوتی ہے تو مجھے پتا ہے جو فوٹو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھائی تھی اس میں پرلز لگے ہوئے تھے بٹا ڈونٹ وانا ڈیاد تو میں نے اس لیے جو ہے پرلز نہیں لگا ہے تو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ پرلز لگا لیجی اوڈر وائز یہ نیک بلکل تیار ہو چکی ہوئے آپ ان دونوں جو ہمارا ہم نے راؤنڈ شیپ دی ہے اس کے سنٹر میں آپ بڑا سے ایک پرلز ایکٹری موٹوس زیادہ زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے چل بڑھنے تو پلز سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاء آپ تا پیارے کو بہت سارا حیال دکھے گا مجھے پیارے پیار داؤں میں یاد دکھے گا نیکس ویڈیو میں لیں انشاءاللہ تیلن تک کے پر بائے انشاءاللہ حافظ